دوستو حالی میں ہم نے کوویٹ کی وجہ سے کچھ ایسے مناظر دیکھی ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی آفتہ اور مصروف ترین شہروں میں بھی سڑکیں خالی اور سنسان نظر آئی ہیں جیسے کہ ان شہروں میں کوئی رہتا ہی نہیں دنیا میں ایسی بہت سی جگہ ہیں جنہیں ڈیولپ تو کیا گیا لیکن کچھ قدرتی یا انسانی مسائل کی وجہ سے اب وہاں کوئی نہیں رہتا ہاں البتہ کبھی کبھی یہاں پہ کوئی ٹورس گھومنے پھرنے یا خاص کر کے ان گھوست ڈاؤنز سے جوڑی کہانیوں کی وجہ سے انہیں دیکھنے ضرور آتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے شہروں کے بارے میں بتائیں گے جہاں اب لوگ نہیں رہتے اور یہ زیادہ تر گھوست ڈاؤنز کی وجہ سے مشہور ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں حشیما انیسی صدی کے شروع میں جپان نے ایس چینہ سی میں اپنے ایک شہر ناغساکی سے پندرہ کلومیٹر دور حشیما نامی جزیرے پر بہت بڑی مقدار میں کوئیلے کی موجودکی کی دریافت کی اس دریافت کے بعد سے جپان نے اس جزیرے پر کوئیلے سے متعلق بہت بڑی انڈسٹری قائم کی اور اس انڈسٹری میں کام کرنے والے سارے مزوروں کی رہائش اور روز مرہ کی بنیادی سبھی ضرورتوں کا بندوز بھی اسی جزیرے پر کیا گیا 1959 تک اس جزیرے سے بہت بڑی مقدار میں کوئیلہ نکالا جاتا رہا جس کے بعد آہستہ آہستہ کوئیلے کی مقدار کم ہونا شروع ہو گئی اور 1974 تک یہاں پر موجود تمام کوئیلہ نکال لیا گیا جیسے اس جزیرے سے کوئیلہ ختم ہوا تو یہاں کی سارے انڈسٹری بھی ختم ہو گئی اور کچھ ہی دنوں کے اندر یہاں کے سارے مزور بھی کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے روزگار کی تلاش میں جزیرہ چھوڑ گئے اور یہ جگہ ایک مکمل گوست ڈاؤن کی شکل اختیار کر گئی اس کے بعد سے کئی سالوں تک اس جزیرے پر کسی کے بھی جانے پر مکمل پابندی رہی لیکن یونیسکو نے مداخلت کر کے اس پابندی کو ہٹوا دیا اور اس جزیرے کو ورلڈ ہریٹیج سائٹ ڈیکلیئر کر دیا اس کے بعد سے اب صرف یہاں گنے چنے ٹورسٹ گھومنے پھرنے کی غرصے آتے ہیں لیکن ان کو بھی آئیلنڈ کے صرف ایک مخصوص حصے تک کوئی دیکھنے کی اجازت ملتی ہے بارڈی امریکہ کے کالیفونیا سٹیٹ میں مونو کنٹری کے علاقے میں ایک بارڈی نامی گوست ڈاؤن ہے جس کی کہانی سونے یعنی کہ گول پر موبنی ہے ایٹین ففٹی نائن میں بارڈی نامی ایک شخص نے یہاں پر سونے کے زخیر کی دریافت کی اور اسی شخص کے عزاز میں اس جگہ کا نام بارڈی رکھا گیا دریافت کے بعد سے نہ صرف یو ایس سے بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگوں نے یہاں پر سونہ ڈھوننے کی کھوج میں آنا شروع کر دیا ایٹین سیونٹی نائن تک یہاں ایک مکمل چھوٹا شہر آباد ہو چکا تھا جس کی آبادی لگ بگ سات ہزار کے قریب تھی نائنٹین ہنڈرڈ تک یہاں سے سونے کے زخیر پوری طرح سے ختم ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے یہاں پر لوگوں کا آنا جانا بھی کم ہوتا گیا اور اسی وجہ سے آہستہ ہستہ شہر کے ابائی لوگ بھی آمدنی کم ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے بارڈی چھوڑتے گئے آہستہ ہستہ بارڈی کے سبھی لوگ اس شہر کو چھوڑ گئے لیکن یہاں پر موجود ساری عمارتیں آج بھی اپنی صحیح سلامت حالت میں موجود ہیں لیکن اب بھی ان عمارتوں میں کوئی نہیں رہتا اور اتنا سی ایک گوست ڈاؤن اوپن ائر میوزن جیسا لگتا ہے اکر مارا پچیس سال پہلے تک ابہزیہ کی شہر اکر مارا میں پانچ ہزار لوگ رہتے تھے لیکن آج اس شہر میں بمشکل پچیس سے تیس لوگ رہتے ہیں اس گوست ڈاؤن کی داستان بھی ہشیمہ جیسی ہے کیونکہ یہاں پر کافی بڑے پیمانے میں کول مائنی کی جاتی تھی لیکن جیسے ہی یہاں سے کول کے ذخائر ختم ہوئے تو لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی شروع کر دی اکرمہ ایک چھوٹا شہر تھا جہاں ہاسپٹل اور سکول بھی تھے جنہیں 1998 میں بند کر دیا گیا تھا اور اب اس جگہ پر قدرت نے قبضہ کر لیا ہے کیونکہ ایک طرح سے پورا شہر جنگلی جھاڑیوں میں گھر چکا ہے اب زیادہ تر اس گوست ڈاؤن میں یہاں پر موجود لوگوں کے مویشی گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں ایک وقت تھا کہ اس گوست ڈاؤن میں موجود بلڈنگز کے اپارٹمنٹس خریدنے کے لیے لوگوں نے سالوں انتظار کیا لیکن آج ان اپارٹمنٹس میں زیادہ تر یہاں کے رہنے والے لوگوں کے مویشی گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں ہر ٹو آن پچاس سال پہلے چینہ کی مشرقی سائٹ پر سمندر کے پاس موجود بندرگاہ کے پاس ایک گاؤں موجود تھا جس میں دو سو مچھرے اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے اس گاؤں کے لوگ بہت بڑی تعداد میں مشرقیاں پگڑ کر چینہ کے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے لیکن یہ بندرگاہ ترقیاتی کام اور مینٹنس نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ تباہ ہو گئی اس کے بعد یہاں پر موجود مچھروں نے مناسب کام اور روزکار نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے نقل مکانی شروع کر دی جیسے ہی یہاں پر موجود لوگوں نے اس جگہ کو خالی کیا تو قدرت نے اس جگہ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی سالوں میں پورا گاؤں امارتوں سمیت ایک طرح سے ہریالی کے نیچے چھپنا شروع ہو گیا دور سے دیکھنے پر یہی لگتا ہے کہ اس گاؤں کی ہر چیز پر شاید گرین کارپٹ لگا ہوا ہے لیکن یہ گرین کارپٹ اصل میں جنگلی پودے، بیلیں اور سمندلی گائی ہے آج اس گاؤں کا کوئی والی وارث نہیں ہے ہاں البتہ کبھی کبھی ٹورسٹ یہاں پر گھومنے پھرنے کی غرصے ضرور آتے ہیں دنیا میں موجود تمام گھوست آنز صدیوں پہلے یا پھر کئی دہائیوں سے خالی پڑے ہوئے لیکن چائنہ کے گھوست آنز چند سالوں پہلے ہی تعمیر ہوئے اور کچھ ہی سالوں میں گھوست آنز کی شکل اختیار کر گئے اصل میں چائنہ کا یہ بڑے بڑے نئے شہر تعمیر کرنے کا مقصد گاؤں اور دیاتوں کے لوگوں کو شہروں میں شفٹ کرنا تھا لیکن بہت مہنگے اپارٹمنٹس ہونے کی وجہ سے زیادہ غلیب لوگ اس جگہ کو افورڈ نہیں کر سکتے چائنہ کے ان گھوست آنز میں ضروریات زندگی کی سبھی چیزیں بنائی گئی ہیں جیسے کہ ہاسپیٹلز، یونیورسٹیز، سپر مارکٹس، شاپنگ مالز، صاف شفاف کارپیٹڈ سڑکیں لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہاں شاز و نازی کوئی شخص دیکھنے کو ملتا ہے اگر کوئی نظر آ بھی جائے تو وہ شہر کی انتظامیہ کے لوگ ہوتی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں کیونکہ بنیادی طور پر یہاں رہنے کے لیے جو بلڈنگ اپارٹمنٹس ہیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں کچھ ترزیہ نگاروں کے مطابق چائنا کا اس طرح کے میگا سٹیز بنانے کا مقصد مستقبل میں ہونے والی جنگوں کی صورت میں لوگوں کو سردی علاقوں سے شہروں میں منتقل کرنا ہے جنوبی نبیبیا کی سہرہ میں ایک گھوست آن موجود ہے جسے کولمنس کوپ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ شہر پچھلے ساٹھ سال سے بلکل خالی ہے 1908 میں یہ علاقہ جرمنی کے انٹر آتا تھا اور یہاں ریل گاڑی کی پٹڑی بنائی جا رہی تھی پٹڑی کی تعمیر کے دوران ایک مزور کو کھدائی کرتے ہوئے ایک ہیرہ ملا اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اس ہیرے کا ملنا تھا کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے لوگوں نے یہاں ہیرے ڈھوننے کی غرض سے آنا شروع کر دیا اور یہاں ایک چھوٹا سا شہر آباد ہونا شروع ہو گیا 1914 تک یہاں سے ایک ہزار کلو گرام تک کے ہیرے نکالے گئے اور اس اسنا میں یہاں پہ ہاسپٹل، سکول، سینماس، کسینو، تھیٹر اور بھی بہت کچھ قائم ہو گیا کیونکہ یہاں لوگوں کی عامد و رفت بڑھتی جا رہی تھی لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سے ڈائمنڈز نکلنا کم ہوتے گئے اور 1945 تک ڈائمنڈز کا ملنا تقریباً ختم ہو گیا اس کے بعد بھی کئی سالوں تک لوگوں نے یہاں سے ڈائمنڈز دھوننے کی کوشش کی لیکن یہاں پر موجود پورے ڈائمنڈز پہلے ہی نکالے جا چکے تھے یہ شہر ہیروں کی دریافت کی وجہ سے قائم ہوا تھا اور جب ہیرے ختم ہو گئے تو یہاں پر موجود لوگوں نے بھی یہاں سے نکل مکانی شروع کر دی 1956 تک یہ شہر پوری طرح سے خالی ہو گیا تھا اور اس کے بعد قدرت نے اپنا کرشپاں دکھانا شروع کر دیا کچھ ہی سالوں میں شہر کا عادث زیادہ حصہ سہرہ کے اندر ایک طرح سے غائب ہو گیا اور آج یہ شہر ایک گوز ٹاؤن کی شکل اختیار کر گیا ہے رگوڑی ویچیو ہماری لسٹ پر موجود رگوڑی ویچیو سب سے پرانا گوز ٹاؤن ہے گیارویں صدی میں گریکس نے اس چھوٹے سے گاؤں کو عباد کرنا شروع کیا اس جگہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گریکس کے عباد ہونے کے تین سو سال پہلے سے ہی یہاں لوگ عباد تھے اور یہ جگہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے طور پر جانی جاتی تھی 1971 اور 1973 میں یہاں پہ دو بہت ہی خطرناک فلڈز آئے تھے جس نے نہ صرف اس جگہ کو بلکہ اس کے گرد و نوا میں موجود گاؤں میں بھی کافی بڑے پیمانے پر دبائی پھیلائی تھی ان فلڈز کے بعد حکومت کی جانب سے اس جگہ کو انسانوں کے رہنے کے لیے غیر محفوظ قرار دے دیا گیا اور سبھی لوگوں کو یہاں سے دور دراز کے علاقوں میں منتقل کر دیا گیا آج بھی یہاں سینکروں سال پرانے تعمیر شدہ گھر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اب اس جگہ کوئی نہیں رہتا ہاں البتہ کبھی کبھی یہاں پر ایڈونچر کی جنونی ٹورس دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ بھی کافی کم تعداد میں برج الباباس ٹرکی میں موجود برج الباباس دور سے پہلی نظر میں دیکھنے پر ایک تینا سے ڈیزنی لینڈ جیسی شکل دیتا ہے جہاں ایک ہی ڈیزائن کے چھوٹے چھوٹے بہت سے ویلاز بنے ہوئے ہیں دوہزار چودہ میں اس شہر کا پروجیکٹ شروع ہوا اور اس شہر کا بنیادی مقصد امیر لوگوں کے لئے ایک آلی شان و خوبصور شہر بنانا تھا جس میں سبی کے گھر ایک ہی ڈیزائن کے ویلہ کی جھلک دیں اس شہر کو سیرت گروپ بنا رہا تھا اور شہر کے مکمل ہونے سے پہلے تک اس پر 200 ملین ڈالر کا خرچہ آ چکا تھا ایک ویلہ نمہ گھر کی قیمت 4 سے 5 لاکھ ڈالر میں تھی دوہزار انیس تک اس شہر کے 587 گھر پوری طرح سے تیار ہو چکے تھے اور لگ بگ ڈیڑھ سو مزید ویلہ نمہ گھر زیر تعمیر تھے ہاں شہر کے کچھ گھر بکے بھی لیکن شہر کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی سیرت گروپ بینکرپٹ ہو گیا تھا اور سیلز روک گئی تھی جس کی وجہ سے جتنا بھی کام ہوا تھا وہ وہیں کا وہیں روک گیا اس شہر میں امیلوں کے ایش و ارائش کے لیے ابھی بہت کچھ مزید بھی تعمیر ہونا تھا جیسے کہ سینماز، کسینوز، سپورٹس کمپلیکس، شاپنگ مالز وغیرہ وغیرہ لیکن سیرت گروپ کے بینکرپٹ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ روک گیا آج اس جدید طریقے سے تعمیر ہوئے شہر میں کوئی نہیں رہتا اور یہاں شاز و نازی کوئی بھی کبھی آتا جاتا ہے دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے مشہور فیک باڈی بلڈرز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے